مرحبا چادر نبی کی مخملی جزدان ہے چہرہ جیسے رہل پر رکھا ہوا قرآن ہے بہت اچھے سباہ نکہ سباہ نکہ اصل میں شاعر کو جب نازیم آنکھ مارتا ہے تو سمجھ جاتا ہے شاعر کہ معاملہ کچھ ہے بیرلٹی کہ آپ اچھا کریں ماشاءاللہ لوگوں کی بہت بری پھیر ہے اور لوگوں کا بڑا ازدہام الحمدللہ یہ نبی پاک کی محکل ہے اور ہم سب یہاں اتحاد و اتفاق کے لئے بیٹھے ہیں اس لیکن یہ معروف آئی نے کہا تھا کہ نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے مئری زباہ پہ صرف محبت کی بات ہے اور اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی سوچوں جو گور سے تو قیامت کی بات ہے اس دور انتشار میں ہماری اس دور انتشار میں اپس کی دشمنی سوچو جو غور سے تو قیامت بھی بات ہے الحمدللہ لیکن آج ہم لوگے درس لے کے اٹھیں گے کہ انشاءاللہ ہم بھائی چارگی کے لیے اپنی جان گوانی پڑی تو انشاءاللہ ہم جان دیں گے لیکن اس بھائی چارگی کا دامن جو میرا چولی دامن کا رشتہ ہے اس کو ہم نہیں چھوٹنے دیں گے انشاءاللہ کہیں ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ آج ہم سب لوگے درس لے کے اٹھیں گے انشاءاللہ آئیے اجرات سامین و ناظرین وقت کی قلت دامنگیر ہے کرام بھی اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں شورائے کرام جو تو آپ ہی دیکھ رہی ہیں آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور جناب دل خیرہ بادی الحمدللہ ایک بھائی وہی سے سلام کریں والگ میں سلام آئیے اس وقت میں زیادہ لفاظی نہ کرتے ہوئے کواب میں زیادہ ہٹی نہیں بنوں گا بات میں بن جاؤں گا انشاءاللہ لیکن چاہیتا ہی ہوں کہ اس وقت میں جناب فیاض درنم کے بعد عبدالقلام جوہر سانی جن کا نام ہے اللہ کرے کہ وہ جوہر سانی کے ساتھ ساتھ جوہر نایاب اور جوہر سانی بھی بن جائیں اس وقت میں ان سے درخواست گزاروں کے تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں جناب عبدالقلام جوہر سانی ان چار مصروں کے ساتھ مجھے یہ چار مصر یاد آ رہے کہ ہم تو بیکاوے میں ہرگز نہ آئیں گے کبھی کہیے پر مجھل کہ سبحان اللہ اے میرا بھائی چاہیتا ہے بہت اچھا آپ بہت اچھا سننے ماشاءاللہ آپ بلکل پوری توانائی کے ساتھ داب دیتے رہیے آپ کی صحت مزید بنے گی انشاءاللہ پھر زیادہ کچھ ہو جائے گا تو رکشہ رکشہ لائیں گے ہم لو ہم تو بیکاوے میں ہرگز نہ آئیں گے کبھی ہم مسلمان ہیں شیطان کی ایسی تیسی ہم تو بیکاوے میں ہرگز نہ آئیں گے کبھی ہم مسلمان ہیں شیطان کی ایسی تیسی اور جو محمد کے وصولوں کو نہ اپنائے گا ایسے بے ایمان مسلمانوں کی ایسی تیسی ہم سپورٹ کے اللہ میرے جیئے پہ دوپر لگا کے بس ہر دن مدینہ جاؤ بینا پاسپورٹ کے اللہ میرے جیئے پہ اس شیر میں جو مدکوروالو آپ کو مجھل جانا چاہیے گا بیچ میں کوئی نعرہ لگانا چاہیے تھا لیکن مرحل آپ کی کمزور سماک مدارس کی اقانیت پر بس مدارس والے آپ تیار لے جانا آپ کی اقانیت انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں شیر میں کہ یہاں امرید نکلتا ہے یہاں امرید نکلتا ہے کبھی بھی سم نہیں نکلا خدا کا شکر ہے رسوائی کے پکچن نہیں نکلا اور یدینِ وقت میں جاسوسی ملکے ہو گئے ناکام مگر اب تک کسی بھی مدرسے میں پن نہیں نکلا بہا 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 کہوں لچے کہا بات ہے کہا بات ہے الحمدللہ ماشا اللہ ماشا اللہ اچھا ماشا اللہ نعرہِ تقبیر نعرہِ تقبیر جناب مفتی محروح رائزہ سرزمینِ مدقور تاریخِ اسلامیہ عبد المحید صاحب کی دعائیں ہمارے محلومائی کے دعائیں الحمدللہ اصرفیہ مبارک پر کبھی انہیں اٹھاتے ہیں کبھی جامعہ سلسیہ بنارس پر انہیں اٹھاتے ہیں کبھی دارلوم دیوبن پر انہیں اٹھاتے ہیں یہ کون لوگ ہیں ہمارے مدارت سے محبت کی دعوت دی جاتی ہے سمو آشکی کا پیغام یہ جبا شیر سنیے کہ یہاں امرید نکلتا ہے کبھی بھی سم نہیں نکلا خدا کا شکر ہے رسوائی کا پرچن نہیں نکلا اور یقین وقت کے جاسوسی کھتے ہو جو ناکام مگر اب کسی بھی مدرسے میں بم نہیں نکلا اب کسی بھی مدرسے میں بم نہیں نکلا رحمت اللہ اچھا ملتا پھر کیا ہے آخر ملتا کیا ہے ہم کے نفرتوں کے نام بھی ہم تبصم کرتے ہیں نفرتوں کے نام بھی ہم تبصم کرتے ہیں محبتوں کے ساتھ ہم تقلم کرتے ہیں ہم یہ 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 وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں یہ یہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں ہم تو وطن کی شاعت سے تیمم کرتے ہیں الحمدللہ آپ کی سماعت بہت پاکیزہ سماعت آئیے اس پاکیزہ سماعت میں میں چاہتا ہوں کہ ایک بات پھر آپ کو ہندوستان کا اس پاکیزہ اور اس عدبی سرزمین جہاں علم و عدب کا سرچشمہ پھونڈ رہا ہو جہاں ایک ہی اسٹیج میں وستان شاہر جنب جمشت جوہر اسی طرح دن خیرابادی جن کے اردگیر تواب ترندن تواب کرتا ہو جو موجید ترندن ہو میں چاہتا ہی یہ ہوں کہ اسی تاکیزہ محفیل میں حلوستان الہن حبادیابتہ شاہر آپ کے الگ چلاؤں سے تشریف لانے والے پوری ہندوستان پر ہندوستان میں جام دارا الگ چلا کا نام روشن کرنے والا آپ کو محسوس ہوگا انشاءاللہ آپ پیٹے ہیں مدک پور میں لیکن جناب جنب جرداؤس تاؤسر کی وہ ترندن کی لچک اور ایسا لگتا ہے کہ بھل بھل کی جہک ہے تو بھولوں کی مہت ہے وہی پر بھنزوں کی چلک ہے اور آنکھوں کو اگر دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ نرگیز سے اس کی آنکھوں کا جادو اور زندگی تاہار دیتا ہے میں ان چار مشہوں کے ساتھ 都 دعوت لیتا ہوں کہ تکٹی رہتی ہے رہے طیبہ مسلصل آنکھیں شوکر دیدار میں ہو جائے نپانگل آنکھیں مجد سے زیادہ میری آنکھوں کو مدینے کی طلب میں نہ جاؤں تو چلی جائے نپائدل آنکھیں مجد سے زیادہ میری آنکھوں کو مدینہ کی طلب میں نہ جاؤں تو چلی جائیں گی پیدا گانتے ہیں آئیے تصورات کی دنیا میں ہم سفر کریں نوزے افتس کی اور انتہارہ لیں موفتی معروف ساہر